موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر شورنٹس میں ہوں پروفیسر عزمت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل بیٹا امید کرتا ہوں آپ سب خیر آفیس سے ہیں میں ریال انالیسیز لیکچر نمبر فورٹین میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج کا لیکچر جو ہے وہ لیکچر نمبر ٹویل کا ایک آلٹرنیٹ ہوگا لیکچر نمبر ٹویل میں ہم نے یہ پروف کیا تھا کہ سیٹ آف ریشنل نمبر کیوں جو ہے وہ ایک کمپلیٹ آرڈ فیڈ نہیں ہے میں لاس لیکچر یعنی لیکچر نمبر ٹویل میں میں بھی اس چیز کو پروف کر چکا ہوں کہ ریشنل نمبر کیوں جو ہے سیٹ آف ریشنل نمبر کیوں جو ہے وہ ایک کمپلیٹ آرڈ فیڈ نہیں ہے اور یہی چیز میں لیکچر نمبر ٹویل میں بھی ڈسکس کر چکا ہوں آج لیکچر نمبر ٹویل میں میں اگین یہی چیز کو پروف کروں گا کہ سیٹ آف ریشنل نمبر کیوں جو ہے وہ کمپلیٹ آرڈ فیڈ نہیں ہے مطلب یہاں پر میں لیکچر 12 لیکچر 13 لیکچر 14 میں سیٹ آف ریشنل نبر کیو کو جو کہ کمپریٹ اوٹر فیلڈ نہیں ہے تین مختلف وی سے ڈسکس کر رہا ہوں تو آپ لیکچر نمر 12 سے لیکچر نبر 13 سے بھی اس پرابلم کو سولف کر سکتے ہیں اور آج کا جو لیکچر ہے اس کے ذریعے بھی یہ چیز بروف کر سکتے ہیں کہ ریشنل نبر کیو جو ہے وہ سیٹ آف ریشنل نبر کیو جو ہے وہ کمپریٹ اوٹر فیلڈ نہیں ہے تو سب سے پہلے یہاں پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کمپلیٹ آرڈ فیلڈ کو آپ ڈیفائنڈ کیسے کرتے ہیں میں نے لکھا ہے کہ ایک آرڈ فیلڈ ایف کو آپ کمپلیٹ آرڈ فیلڈ کہیں گے مطلب اگر ایف کو ایک کمپلیٹ آرڈ فیلڈ کہیں گے اگر ایف کا ہر باؤنڈڈ آباو سب سیٹ جو ہے ایف کا ہر سب سیٹ جو ہے باؤنڈڈ آباو ہے تو اس کا سپریمم جو ہے وہ ایف میں ملنا چاہیے اسی طرح اگر کوئی سیٹ باؤنڈڈ بلو ہے تو اس کا انفیمم جو ہے وہ ایف میں ملنا چاہیے اگر کسی فیلڈ آرڈ فیلڈ ایف میں یہ خوبی ہو تو اس آرڈڈ فیلڈ کو آپ کمپلیٹ آرڈ فیلڈ کہتے ہیں تو آج کے لیکچر میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ Q جو ہے وہ کمپلیٹ آرڈر فیلڈ نہیں ہے ایک نئے طریقے سے تو لیٹ اس سٹارٹ لے بیٹا میں نے سب سے پہلے ایک ریشنل نمبر سیٹ آف ریشنل نمبر کیو کا ایک سب سیٹ بی بنا لیا جو کہ میں نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ بی میں وہ تمام ریشنل نمبر شامل ہیں جو کہ پوزیٹیو ہیں اور جن کا سکیر ٹو سے بڑا ہے اچھا ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ کیوں ایک کمپلیٹ آرڈر فیلڈ نہیں ہے اگر آپ کو کہتا ہے صرف اتنی سرائن لکھ کر کہ کیوں ایک کمپلیٹ آرڈر فیلڈ نہیں ہے اس کو پروف کریں تو اس کے پروف کے لیے آپ لیکچر نمبر ٹویلف کی مدد سے بھی اس کا پروف کر سکتے ہیں لیکچر نمبر تھرٹین کی مدد سے بھی اس کا پروف کر سکتے ہیں اور یہ جو آج لیکچر نمبر فورٹین میں میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں لیکن سم ٹائم آپ کو یہ نہیں کہتا کہ q is not complete order field یعنی یہ چیز نہیں لکھ کے دیتا پیپر میں آپ کو لکھا جاتا ہے کہ کہتا ہے کہ جی اگر b اس سیٹ کے برابر ہے تو then showed at آپ یہ پروف کریں کہ b has a no greatest lawyer bound in q b کا کوئی بھی greatest lawyer bound نہیں ہے q میں اور b has a no infimum یا یہ کہہ سکتا ہے کہ b کا کوئی infimum نہیں ہے یا پھر یہ لکھا جا سکتا ہے b has a no smaller element smaller number in q یہ تین طریقوں سے آپ کو یہ لکھ کے دیا جا سکتا ہے اگر آپ کو کہے q not complete order field ہے تو آپ lecture 12, lecture 13, lecture number 14 کا method استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو statement یہاں سے لکھ کر یہاں تک لکھ کے دی جائے تو پھر جو آج lecture number 14 میں جس طریقے سے میں اس کو discuss کروں گا آپ اسی طریقے سے اس کو proof کر سکتے ہیں لیں بیٹر نیکسٹ یہاں پر آپ گور کریں کہ ہمارا جو set b ہے وہ non-empty ہے یہ non-empty اس لیے ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں وہ تمام positive rational number ہیں جن کا square 2 سے بڑا ہے تو آپ کو یہاں پر infinite rational number مل جائیں گے جن کا square 2 سے بڑا ہے مثال کے طور پر اگر آپ x کی value 2.5 رکھ لیتے ہیں تو 2.5 کا جو square ہے وہ 2 سے بڑا ہی ہوتا ہے 6.25 ہوتا ہے اگر آپ x کی value 3 رکھ لیتے ہیں تو answer 3 کا square 9 وہ بھی 2 سے بڑا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر b جو ہے وہ آپ کا non-empty ہے اگلی بات b q کا sub set ہے وہ نظر آ رہا ہے کہ یہ تمام number جو ہیں وہ rational number ہیں اور next important چیز یہ ہے کہ b جو ہے وہ bounded blow ہے bounded blow کا مطلب ہے کہ اس کا آپ کو lower bound مل جائے گا ٹھیک ہے اچھا اب bounded blow کس طرح ہے سب سے پہلے میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ b set جو ہے اس کو اگر ہم open کر لیتے ہیں تو b کو کیسے open کریں گے دیکھیں میرے پاس یہاں پر لکھا ہے x square 2 سے بڑا ہے میں اگر دونوں طرف under root لے لیتا ہوں تو یہ آجے گا x square کا under root بڑا آجے گا under root 2 سے اچھا x square کے under root اور x کا absolute یہ دونوں برابر ہوتے ہیں تو میں نے اس کی جگہ اس کو لکھ دیا تو x absolute آ گیا greater than under root 2 اب میرے پاس یہ result ہوتا ہے کہ اگر x کا absolute greater than a ہو ایک positive real number ہے تو میں اس کو اس طرح open کر سکتا ہوں ایک مرتبہ x کو لکھوں گا greater than a اور ایک مرتبہ لکھوں گا x less than minus ہے تو پھر اس result کو ہم اس کے اوپر اگر استعمال کریں x absolute greater than under root 2 کے اوپر تو میں اسے لکھ سکتا ہوں اس طرح x greater than ہے under root 2 سے اور ایک مرتبہ لکھوں گا x less than ہے minus under root 2 سے یعنی یہ بیچ والا portion آپ چھوڑ دیں گے minus under root 2 اور plus under root 2 کے درمائے لیکن یہاں پر چونکہ آپ نے condition یہ لگائی ہے کہ یہاں پر x صرف آپ نے لینا positive greater than 0 اس کا مطلب یہ والا حساب بیسی چھوڑ دیں گے تو آپ کا جو set b ہے وہ صرف یہ بن جے گا open interval under root 2 سے لے کر positive infinity تک یعنی آپ کا جو b ہے b set آپ کا بنے گا under root 2 سے لے کر infinity تک یہ تمام اس میں یعنی بی کے اندر یہ والے تمام نمبر آئیں گے تمام rational نمبر ٹھیک ہے اب آپ دیکھیں یہ bounded blow اس لیے ہے کہ اس کا lower bound lower bound کا مطلب ہے جو اس سے چھوٹا نمبر ہے تو under root 2 سے چھوٹا نمبر آپ کا 0 بھی ہے 1 بھی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب آپ کو اس کا lower bound مل گیا 0 بھی اس کا lower bound آئے 1 بھی اس کا lower bound آئے یا وہ تمام نمبر جو کہ under root 2 سے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے وہ تمام کے تمام کیا ہے b کے lower bound ہیں ٹھیک ہے وہ تمام کے تمام rational number جو کہ under root 2 سے چھوٹے ہیں وہ اس set b کا کیا ہے lower bound ہیں we will show that b has a no infimum in q ہم یہ show کریں گے کہ b کا کوئی infimum نہیں ہے infimum کا مطلب ہوتا ہے greatest lower bound اور یہاں پر greatest lower bound ہے under root 2 ٹھیک ہے لیکن under root 2 آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک irrational number ہوتا ہے اور irrational number جو ہے وہ q میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب ہم اس کو proof کریں گے کہ b کا کوئی بھی infimum نہیں ہے infimum mean least sorry greatest lower bound greatest lower bound یعنی تمام lower bound میں جو سب سے چھوٹا سب سے بڑا lower bound ہوگا ٹھیک ہے وہ یہاں پر بنتا ہے under root 2 اور under root 2 آپ جانتے ہیں q سے belong نہیں کرتا ٹھیک ہے تو جی ہم نے اس کو proof کیسے کرنا ہے اس کو دیکھتے ہیں میں نے لکھا جی let us suppose on the contrary that m is the smallest element of b in q میں یہ مان لیتا ہوں کہ m جو ہے وہ ایک smallest element ہے b کا ٹھیک ہے q میں اچھا اگر یہ b کا smallest element ہے تو b کے elements میں تین قسم کی خوبی ہے ایک تو یہ ہے ب کا جو بھی element ہوتا ہے وہ اتا ہے greater than zero دوسری خوبی یہ ہے کہ اس اس element میں کہ اس کا scare جو ہے وہ مرشد دو سے بڑا ہوتا ہے اور تیسری خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ جو number ہے m وہ q سے belong کرتا ہے تو لہذا اگر میں نے مان لیا کہ m جو ہے وہ b کا smallest element ہے q میں تو پھر ایک تو m belong کرے گا q سے یہاں پر کومہ آئے گا اور m square جو ہے وہ دو سے بڑا ہوگا اور تیسری چیز یہ ہے کہ m zero سے بڑا ہوگا یہ تین خوبی ہونی چاہیے b کے کسی بھی number میں یہ تین خوبی ہونی چاہیے ٹھیک ہوگی بعد یہ اچھا to prove the theorem we will show that ہم prove اس طرح کریں گے اس کو کہ b کے ہر number کے لیے ہمیں ایک n ملے گا such that کہ وہ n خود m سے چھوٹا ہے دیکھیں آپ اوپر یہ مان کے رائے ہیں کہ m جو ہے وہ b کا smallest element ہے اب یہ بات ہم نے on the contrary ماننی ہے کہ b کا element مل گیا ہے اور وہ element کون ہے m ہے اور وہ اس کا smallest element ہے اگر کسی طریقے سے میں یہ prove کر دوں کہ m سے چھوٹا بھی ایک number ہے n ٹھیک ہے اور وہ بھی b میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری یہ جو supposition ہے وہ غلط ہو جائے گی ٹھیک ہے ہم نے supposition کیا کی ہے آپ نے یہ prove کرنا ہے کہ q کا کوئی بھی smallest element نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اس کا infimum exist نہیں کرتا آپ نے on the contrary یہ بات مان لی الٹا بات مان لی آپ نے کہ نہیں جی نہیں b میں b کا smallest element ہے تو آپ نے کہا m اس کا smallest element ہے اب آپ یہ prove کریں کہ m سے چھوٹا بھی ایک number ہے n ٹھیک ہے جو کہ b کا یہ element ہے تو اس کو ہم نے prove کرنا ہے کہ n جو ہے وہ ایک number ہے وہ m سے چھوٹا ہے اچھا میں نے let کر لیا کہ n جو ہے وہ اس طرح define کر لیا let n is equal to m minus m square minus 2 over m plus 2 اب یہ number میں نے کس طرح بنایا ہے یہ number میں نے نہیں بنایا یہ number جس شخص نے پہلی مرتبہ یہ proof دیا ہوگا اس theorem کا اس نے سب سے پہلے اس کو خود design کیا ہے ٹھیک ہے تو میں نے let کر لیا صرف یہاں پر کہ n جو ہے وہ برابر ہے m minus m square minus 2 over m plus 2 کے اچھا اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ جو number ہے m square minus 2 over m plus 2 یہ آپ کے پاس یہاں پر ایک positive quantity ہے یہ positive quantity کس طرح ہے دیکھیں آپ کے پاس m square 2 سے بڑا ہے 2 کو دوسری سیٹ پر لیں تو m square minus 2 greater than آجے گا 0 سے اگر اس کو آپ m plus 2 سے divide کروا دیں دونوں طرف m دیکھیں greater than 0 تھا m plus 2 بھی greater than 0 ہوگا تو اس انقوالیٹی کو دونوں طرف اگر آپ positive number سے divide کروا دیں تو sign of انقوالیٹی change نہیں ہوگا تو لہذا m square minus 2 over m plus 2 وہ بھی greater than 0 آجے گا لہذا یہ number سارا یہ والا سارا number کونسا number ہوگا ایک positive quantity ہوگا اب مجھے آپ بتائیں کہ m میں سے ایک positive quantity کو آپ minus کر رہے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ positive quantity کا نام فرض کر لیں ہم k رکھ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب آپ کا جو n ہے وہ n بن گیا ہے اس طرح m minus k ٹھیک ہو گیا اچھا اب مجھے ایک بات دیں کہ آپ m میں سے k کو minus کرتے ہیں تو n بچتا ہے تو n m سے بڑا ہو سکتا ہے نہیں سمجھے مثال کے طور پر میں کہتا ہوں 8 میں سے 6 کو minus کرتے ہیں تو باقی بچتا ہے 2 تو کیا یہ وڑا جو 2 ہے اپنے یہ سب جو بڑا نمبر ہے اسے بڑا ہو سکتا ہے نہیں بڑا ہوگا ٹھیک ہے یعنی کہ 2 ہمیشہ less than ہوگا 8 سے تو اگر n برابر ہے m minus k n برابر m minus k تو k کو چھوڑ دوں تو n پھر ہمیشہ کس سے ہوگا less than m سے اور یہی ہم نے پروف کرنا تھا کہ n مشہ m سے چھوڑا ہے نہیں یہ پروف کر دی ہم نے کہ n m سے چھوڑا ہے لیکن پرابرم یہ ہے کیا پروف ختم ہو گیا تھیورم ختم ہو گیا نہیں تھیورم ختم نہیں ہوا آپ نے اگری بات یہ پروف کرنی ہے کہ n m سے تو چھوڑا ہے لیکن n b کا بھی element ہے ٹھیک ہے آپ نے صرف یہ نہیں دکھانا کہ آپ کو ایک element مل گیا جو کہ n سے چھوڑا ہے لیکن یہ بھی دکھانا ہے کہ وہ element b کا element ہے ٹھیک ہے تب ہی پروف ہو گا کہ m جو ہے وہ b کا smallest element نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آپ اگلا پروف یہ کریں گے کہ n b سے بلونگ کرتا ہے now we show that n b سے بلونگ کرتا ہے اس کے لیے ہمیں یہ باتیں پروف کرنی پڑیں گی میں نے اوپر جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا کہ ایک نمبر b سے کب بلونگ کرے گا اگر اس میں تین خوبیاں ہیں ایک تو وہ positive ہونا چاہیے دوسرا یہ rational number سے بلونگ کرنا چاہیے تیسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس اس کا square 2 سے بڑھا ہونا چاہیے تو اگر n واقعی b کا element ہے تو اس میں تین خوبیاں ہونا چاہیے n rational number سے بلونگ کرے گا n 0 سے بڑھا ہونا چاہیے اور n کا square 2 سے بڑھا ہونا چاہیے تو تین باتیں آپ نے پروف کرنی یہاں پر ایک یہ کہ n rational number ہے n positive ہے اور اس کا square 2 سے بڑھا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں کیسے کرنا آپ نے لیں جی جیسا کہ آپ نے دیکھا شروع میں کہ m جو تھا وہ ایک rational number تھا اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ sum product quotient of a rational number is again a rational number ہم جانتے ہیں کہ rational number کے اندر یہ خوبی ہے کہ ان کا sum ان کا product ان کا quotient کیا جائے تو وہ دوبارہ پھر ایک rational number ہی بن جاتا ہے تو n جو کہ آپ نے define کیا ہوا اس طرح آپ نے n کو اس طرح define کیا ہوا تو مجھے بتائیں کہ m کون ہے ایک q سے بلونگ کرنے والا rational number ہے یہ بھی کون ہے یہ بھی ایک rational number ہے تو rational میں سے rational کو minus کریں گے تو باقی کیا بچے گا وہ بھی ایک rational بچے گا تو لہذا پہلی بات تو proof ہو گئی کہ n q سے بلونگ کرتا ہے دوسری بات آپ نے یہ proof کرنی ہے کہ n positive ہے n greater than 0 ہے تیسری بات یہ ہے کہ n square دو سے بڑھا ہے لیں جی اگلی بات n greater than 0 پروف کرنے لگے ہیں میں نے کہا n ہم نے اس طرح بنایا ہے m minus m square minus 2 over m plus 2 آپ lcm نکال لیں lcm نکال لیں جیدھر آجے گا m square plus 2 m bracket open کر دیں m square plus 2 اب یہاں سے یہ m square یہ m square سے cancel ہو جائے گا باقی رہا جائے گا 2 m plus 2 over m plus 2 2 common نکال لیں m plus 1 over m plus 2 آجے گا آپ کا m greater than 0 ہے اگر m greater than 0 ہے تو پھر m plus 1 بھی greater than 0 یعنی positive ہوگا m plus 2 بھی positive ہوگا تو اوپر بھی positive نیچے بھی positive final answer کیا بنے گا positive آجے گا تو اس کا مطلب n آپ کا greater than 0 یعنی positive ہوگا دو باتیں proof ہوگئیں تیسری بات آپ نے proof کرنی ہے کہ n square 2 سے بڑا ہے n square 2 سے بڑا ہے 2 کو ادھر لیں یعنی کہ n square minus 2 positive ہے so we will show that n square minus 2 is positive اب میں نکالوں گا سب سے پہلے value calculate کروں گا n square کی n کا square نکالنا ہے minus m square minus 2 over m plus 2 اور اس کو میں نے final جب solve کیا تھا وہ ایسے بن گیا تھا یعنی آپ کا n جو ہے وہ یہ بن چکا ہے 2 time m plus 1 over m plus 2 اس کا square کر لیں میں نے square کیا 2 کا square 4 ہو گیا اوپر آگیا m plus 1 کا all square m plus 2 کا all square اوپر square open کر دیا یہ ساری چیز بن گی نیچے square open کر دیا یہ ساری چیز بن گی ٹھیک ہوگی بات یہ نہیں جی اب یہ جو ساری چیز بنی ہے n square کی value آگئی میں نے دونوں طرف 2 minus کر دیا 2 minus کیا ادھر بھی اور ادھر بھی 2 minus کیا اس کے بعد میں نے یہاں پر اس 4 کون تر multiply کر دیا 2 کا یہاں سے LCM لے لیا LCM لینے کے بعد جو چیزیں cancel ہوتی ہیں یہ اس سے cancel ہو جائے گا 4 m square میں سے 2 m square minus کر دیا اور 4 میں سے 8 minus کیا 2 common نکال لیا final سب کچھ solve کرنے کے بعد یہ چیز آپ کے پاس ایسے آجاتی ہے اب دیکھیں آپ کا m square 2 سے بڑا ہے m square minus 2 وہ greater than 0 آجے گا اوپر آگیا positive اور نیچے square کبھی بھی negative نہیں ہوتا وہ بھی positive ہے تو positive over positive positive آجے گا لیں جی اب یہاں پر یہ proof ہو گیا بیٹا یہ greater than 0 آگیا تو n square minus 2 greater than 0 آگیا یہی آپ نے proof کرنا تھا تو تین باتیں proof کر دیئیں آپ نے کہ n q سے بلونگ کرتا ہے n positive n square 2 سے بڑا ہے لہذا آپ کا n b سے بلونگ کر گیا اور also یہ بات شروع میں آپ proof کر چکے کہ n less than m ہے تو اس کا مطلب ہے مل گیا جو کہ m سے چھوٹا تھا اور m کون تھا m was the smallest element smallest element of b in q m کو تو آپ یہ مان کے چلے تھے وہ کوئی smallest element تھا لیکن آپ نے proof کر دیا کہ اس سے چھوٹا ایک element آپ کو اور مل گیا تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ b کا کوئی بھی smallest element نہیں ہے hence the set b has no infimum لہذا b کوئی بھی infimum نہیں رکھتا اب اگر تو آپ کو صرف اس میں اتنا proof کرنے کے لیے آتا ہے یہ ورہا set آپ کو دیکھے کہتا ہے کہ آپ صرف یہ proof کریں کہ یہ سیٹ b ہے یہ کوئی بھی infimum نہیں رکھتا کوئی greatest lower bound نہیں رکھتا یا smallest element نہیں رکھتا تو پھر آپ کا theorem یہاں پر ختم ہو گیا اتنی بات دیکھ کر ختم لیکن اگر فرض کریں اگر اس نے یہ آپ کو کہا کہ q ایک complete order field نہیں ہے تو پھر آپ نے چند ایک لائنے یہ بھی لکھنی ہے as b is bounded below آپ کا b bounded below تھا subset of q b has no greatest lower bound b میں کوئی بھی infimum نہیں ہے so q does not satisfy the infimum property q نے کوئی بھی infimum property satisfied نہیں کی infimum property کیا ہوتی ہے infimum property یہ ہوتی ہے کہ q کا ہر subset ہر bounded below subset اس کا infimum اس میں exist کرنا چاہیے ایک field f کو کہیں گے کہ وہ infimum property کو satisfied کرتی ہے اگر field f کا ہر subset a جو کہ bounded below ہو اس کا infimum جو ہے وہ بھی f سے belong کرنا چاہیے اگر اسے belong کرے گا تو f جو ہے وہ infimum property کو satisfied کرے گا لیکن آپ نے گھر گیا کہ q میں q نے infimum property کو satisfied نہیں کیا یعنی کہ infimum نہیں ملا سا ٹبی کا so q is not complete ordered field q آپ کے باس complete ordered field نہیں ہے i hope کہ آج کے لیکچر کی آپ کو اچھی طرح سمجھ آگئی ہوگی انشاءاللہ بیٹا نیکس لیکچر میں آپ سے ایک نیو ٹوپک اوپر ڈسکیشن ہوگی میری یہ ویڈیو اگر آپ کے لیے ہلپ فول ہے تو میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ